ملکم ٹو ابرار ایلٹیکل ورڈ یوٹیوب چینل یہ ہم نے ٹیسٹ جو ایڈوانس ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے ٹرانسوارمرز ہیں ہمیں سب کو پتا ہے ٹیسٹ ان کے سارے آئی ٹیپیلی میں یا آئی سی میں سب میں دیئے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیٹیل بھی سیونٹی ون میں سیونٹی سکس وغیرہ میں اور بہت سی جگہ پر دی جاتی ہے لیکن یہ جو نئے قسم کے ایڈوانس ٹیسٹ نکلے ہیں تو اس کی لئے میں نے ہی سوچا کہ جو چھ ساتھ نہیں ہے تو اس کے اوپر میں لیکچرز بنا دوں اور وہ اتنے مشکل نہیں ہے لیکن ہمارے انجینئرز کو اس کے مطالق معلومات نہیں ہوتی کیونکہ ہم وہ روٹین جو ہمارے ٹیسٹ ہیں ٹی ٹی آر کر لیا اپنے میگر کر لیا اور ریزسٹنس میجر کر لیا پولرٹی دیکھ لیا یہ سب چیزیں تو کرتے ہیں لیکن جو ایڈوانس ٹیسٹ ہے جس کا تعلق جو انسیپینٹ فالڈ سے ہے یعنی ڈیولپنگ فالڈ جیسے میں نے بتایا نا کینسر کہ رفتر رفتر ڈیولپ ہو رہا ہے اس قسم کے فالڈ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوتے ہیں انسیلیشن میں سارے تو انسیلیشن کے اندر جو فالڈ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے الیکٹرکل ٹریز پہ بہت میرا امپارٹنٹ لیکچر ہے آپ دیکھیں ٹریز ان دا ڈا الیکٹرکی ہیں انسیلیشن مٹیئر میں ٹریز تو وہ دیکھیں الیکٹرکل ٹری وارٹر ٹری وہ بہت امپارٹنٹ ہے وہ دیکھیں آپ میں اس لئے ادھر توجہ دلاتا ہوں کہ یہ آپ کو عام لائف میں آپ ہی کمپنی میں کتنی بھی ایڈوانس کمپنی پاکستان میں آپ بے شک سیمنز میں کرتے ہو گئی میں کرتے ہو ڈسکوز میں ہوں آپ چاہے وہ انٹی ڈی سی میں ہو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کا نام سننے میں نہیں ملے گا اس سے لائے ہوتا ہم کتنے پیچھے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے انجینئر کو جواب نہیں ملتی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے اپسے کینیڈا میں رول چینج ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا سب کے حق میں ہو گیا کہ وہاں کی جو پروفیشنل لائسنسنگ ہے وورڈ اور جو وورمٹ اپ کینیڈا ہے اس نے اب کینیڈین ایکسپیرینس کی کنڈیشن ختم کر دیئے یعنی اب جو ہمارے انجینئر جائیں گے تو ان کے لئے یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ انہوں نے کنیڈا میں جاب کی ہو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے انجینئر کو ایک جاب ملنی شروع ہو جائے گی بڑے قابل ہمارے انجینئر ہیں وہاں پر ایک سے ایک ہیں ہم لوگوں کو بچاروں کو ان لوگوں کو جاب نہیں ملتی دی تو یہ بہت زبردست فائدہ ہوگا کہ ان کو جاب ملے گی تو یہ نوٹ کر لیں کہ اب جو ایک نیا ایونیو کھل گیا ہے میں اس کے اوپر الگ ایک ویڈیو بنا دوں گا ملتیشن پہ الگ بنا دی کرنٹ ڈائلیکٹک کے اندر جو ہوتے ہیں یعنی انسولیٹنگ مٹیئل کے اندر وہ میں نے الگ بنا دی اب میں ڈائریکٹ یہ ٹیسٹنگ پہ آ گیا اس کا نام شوٹا کر کے کہیں تو پی آئی ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں یہ ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ٹیسٹ ہیں جیسے کہ ویری لو فریکونسی ٹیسٹ ہو گیا تو یہ سب ہمارے کہاں بہت زیادہ تعداد میں تذکرہ اس کا ہوتا ہے لیکن اب جبکہ آپ کے جاب اوپننگ ہو گئی ہے کینیڈا میں ہمارے کیا مطلب سارے انجینئرز کے لیے انہوں نے کر دیا یہ نہیں سمجھیں کہ ہر فیلڈ میں ہو گئی کہ آپ کے بھائی اگر پی ایڈی ہیں فیزکس میں تو ان کے لیے نہیں انجینئرز کے لیے انہوں نے کینیڈین ایکسپیرینس کی ایک شرط ختم کر دیا ہے کینیڈا نے اب دیکھیں یہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے چونکہ میگر کے بروشرز چیزیں لیے ہیں اور میگر کی ایک اوپنٹ بہت اچھے ہیں اوروں کی بھی ہیں لیکن میگر کے میں نے یہ اس کی ہوئے ہیں تو میں نے یہ دیکھیں کلوز اپ میں یہ میگر دکھایا اور اس کے اندر یہ ٹرمینل دکھا رہے ہیں سارے موجود ہیں یہاں پہ اس پہ دیکھیں دو ڈائل ہوتے ہیں یہ اور یہ ٹیسٹ کا بٹن دبائیں گے تو ٹیسٹ شروع ہو جائے گا اب دیکھیں یہ جو ٹیسٹ ہے نا آئی آئر انسولیشن ڈسٹنس انسولیشن پھر دی آئر ہے پھر پی آئی ہے ڈی ڈی ہے پھر یہ دیکھیں اس وی ہے پھر یہ ریمپ ایک بنا ہوا ہے ریمپ پولٹیچ ہے ٹیسٹ ہے تو یہ سارے کے سارے ٹیسٹ اسی چیز سے ہوں گے اس کے اندر اگر آپ اور کریں ایک آئی آر کے لیوہ باغی سارے نئے ٹیسٹ ہیں ہمیں ان کا نہیں پتا ہے ہمارے پاس یہ ایکیپمنٹ ہوگا شاید آپ لوگوں نے بہت سنو دیکھا ہوگا سیلیکشن آپ کو پتا ہے یہ پانچ سو ون کے بھی یہ دس کے بھی تک کا یہ والا میگر ہے یہ والے کا مطلب یہ جو میگر ہے سامنے اس کا نمبر ایم آئی ٹی فیفٹین ٹونٹی فائی ویسل میں یہ تو اس کے اندر ہی ساری یہ دیکھیں یہاں لکھے میں یہ اور پھر یہ سارے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے تو میں نے خاص طور پہ دیا ہے کہ جو لوگ یوز کر رہے ہوں گے نا تو ان کو بہت آرام ہو جائے گا اور دیکھیں یہ پوزیٹیو ٹرمینل ہے ون اور یہ ٹو جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ گارڈ ہے بیچ میں میں اس کا الگ لیکچر بنا رہا ہوں اور تھیری جو ہے نگیٹیو ہے تو جب انسولیشن نارمل کرتے ہیں تو آپ یہ اور یہ دونوں اور یہ براؤن ہے اس میں اور گرین ہے میرا خالق کلر ان کے چینج ہیں ہم لوگوں والے جو بیشتے ہیں وہ لوگ یہ امریکہ کا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لکھا بھی تو ہوتا ہے سب تو آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ تو آپ یہ دو یوز کرتے ہیں یہ تیسرا کہاں یوز کرتے ہیں الگ ایک لیکچر بناوں گا اور آپ کو پتا چلے گا پی آئی میں یوز نہیں ہو رہا لیکن اور جگہ ہو رہا ہے بیرال آگے چلتے ہیں سم ڈسکشن آن انسولیشن مٹیئل اب دیکھیں میں نے انسولیٹنگ مٹیئل کا آپ کو بتایا ہے کہ ذاتر ہوتے ہیں ہائیروسکوپک یعنی وہ پانی کو ایبزارب کرتے ہیں مائشٹر کو ایبزارب کرتے ہیں خالق طور پر اگر آپ دیکھیں ایک ٹاپس آمر لیں مشین لیں موٹر لیں جنرٹر لیں کیبل لیں سب کے اندر آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسا کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ مائشٹر ایبزار کرتا ہے جھوٹ ہوگا آئی ایلیم پیگرنیٹڈ پیپر ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپنے پانی کو ایبزار کرتی ہیں مائشٹر ہو کرتی ہیں پھر یہ جو ہے یہ ٹیمپیرزر جیسے بڑھتا ہے تو یہ مائشٹر جو ہے یہ ڈی ہائیڈریشن بھی اس کے اندر ہوتا ہے تو انسولیٹر بریٹل ہو جاتا ہے یعنی دونوں خرابیاں ہیں کہ مائشٹر چلا جائے تو خراب ہے مائشٹر بہت ہی ختم ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہے نا جب کبھی کبھی فالٹ آتا ہے آپ نے اگر کیبل دیکھیں ہو آپ اس کو جب کاٹتے ہیں اور جوائنڈ بنانے کیلئے فیرول کیلئے چھیلتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں فیرول وہ پارٹ ہوتا ہے جس میں دونوں کارڈکٹر کو ساپ کر کے فٹ کر دیتے ہیں بیچ میں الگ الگ سائز کا الگ الگ کیبل کیلئے ہوتا ہے اور اس کو پھر پنچنگ مشین سے پنچ کر کے اس کے اندر بیلکل ٹائٹ ہو جاتا ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں پیپر جو نکلتا ہے کبھی کئی بریٹل بھی ہوتا ہے تو یہ میں نے بیسک سم ڈسکشن یا سم انفارمیشن کہہ لیں ان کے اوپر رکھ دیئے یہ بڑی ہے کامن بات ہے ہمیشہ ٹرانسوارمر اور موٹر جنریٹر جو بسکس کیا ہے ہمیشہ ہی بات بتائیے کہ اگر آپ ٹیمپرچر رائز دس ڈگری بڑھاتے ہیں خاص طور پر بیاند دی اس کی لیمٹ تو اس کی انسولیشن لائف جو ہے وہ ہاف رہ جاتی ہے تیکنی جلدی سے لائف ختم ہونے لگتی ہے یہ جنرل انفارمیشن آپ کے لیے یاد و ہنی کے لیے تاکہ ٹیسٹ کر رہے ہونا تو آپ کو معلوم تو ہو چیزوں کے بارے پھر یہ تیس ہم نے شروع کیا تیسٹ اس میں کیا ہے کہ دو انسولیشن ڈیسٹنس ٹیسٹ جو ہے does not give correct reading and some advanced test are carried out to a certain quality of the insulating material ایک پی آئی ٹیسٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ دی آئر ٹیسٹ ہے دی آئر ٹیسٹ پہ میں نے الگ پورا ایک لیکچر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب وہاں پر ہم آئیں گے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے یہ ڈائی dialectic absorption rate اس کا نام ہوتا ہے تو وہ ڈی آئر ٹیسٹ ہم دیکھ لیں گے تو وہ بھی بڑا important ہوگا یہ advanced test ہیں سارے لیکن advanced اب یہ نہیں ہے کہ یہ common ہی ہوتے جا رہے ہیں اور جیسے ڈی جی پہ میں نے بنایا تو وہ بھی اب common ہوتے جا رہا ہے اسی طرح میں نے کہا کہ dialect پہ بناوں اور اسی طرح control switching پہ بھی بنا رہا ہوں میں lecture میں advanced topic پہ آگیا ہوں آپ شاید دیکھیں گے اس بات کو نوٹ کریں گے اب DC voltage apply کرتے ہیں دیکھیں یہ پھر اس میں ایک دس منٹ کے بعد reading لیتے ہیں پھر ایک جو ہے ایک منٹ کی reading لیتے ہیں جو insulation resistance کی value ہوتی اسی پہ آتی ہے آپ stop باش ساتھ رکھیں اور بہت سے ایسے بھی آگئے ہیں کہ ان کے دس set automatic بھی ہوتی ہے کہ دس منٹ کے بعد بھی reading آگئی ایک منٹ کے بعد بھی reading آگئی اور وہ ریشو خود ہی نکال کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کس کا ریشو ری دس منٹ والا اور ری منٹ والا اس کا ریشو تو وہ نکال کے دے دیتے ہیں وہ ریشو بڑا important ہے کہ کیسے اس کا جو تھا insulation distance change ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اب current type of current اس میں دیکھیں میں نے وہ بھی آپ کو گراب دکھایا تھا یہاں detailing کر دی ہے کہ ایک تو capacitance کی ویسے ہوتا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 10 second میں تقریبا ختم ہو جاتا ہے یہ تو one minute پہ لینے کا بعد مطلب یہ ہوا ریڈنگ کو کہ آپ کا یہ capacity current اس میں سے ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا تو کوئی اس کا health سے کوئی تعلق نہیں اس کو نکال دیا پھر conduction یہ constant current ہے آپ نے دیکھا تھا کہ سیدھے سیدھے ایک state line تھی تو یہ ہو گیا surface leakage جو ہے یہ باہر current flow رہا ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور lecture میں بتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے اب polarization current جو ہے electrical insulation is hygroscopic دوبارہ repeat ہو گیا اب جو یہ align ہوتے ہیں particles molecule کے applied field کے ساتھ کوئی نہ کوئی دی جاتی ہے نا current ہے اس کو polarization کہتے ہیں energy required to align the molecules from current in the DC test voltage supply this current is called polarization current water comes becomes completely polarized when absorption of electron from hydrogen merging with oxygen is completed ٹھیک ہے polarized ہو گیا الگ ہو گیا تھوڑے تھوڑے salinity دور ہو گیا one molecule get aligned the current stops the approximate time for complete polarization is 10 minute اس لئے 10 minute میں کرتے ہیں that is why IR is measured after 10 current ختم ہو گیا اور 10 minute کے بعد اس وقت جو تھا absorption current بھی ختم ہو گیا polarization current بھی ختم ہو رہا ہے اور کیوں ختم ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے جتنے الائن ہونے تھے جس طرح سے وہ ہو گئے تو مزید current اس میں نہیں بہے گا کیونکہ جو کام ہو نا تھا جب رک گیا تو پھر یہ آپ اگری لے لیں social resistance آفٹر ون منٹ جو ہے وہ تینوں کا سم ہو گیا آئی آئی ای ای پی یعنی کیا کرنے voltage جو apply کیا ہے نا اس کے current سے تقسیم کر رہے ہیں اور 10 منٹ والا یہ نیچے میں نے لکھ دیا لیکن یہ کچھ کرنا نہیں ہے یہ سب آپ کو ٹیسٹ کر کے دے گا ریشو نکال کے دے گا آپ کو سمجھانے کیلئے میں نے فارمول ہے اور یہ سب میں نے یہ لکھے ہیں تاکہ دیکھو نا کوئی ٹیسٹ کرو تو کچھ معلوم تو ہونا چاہیے نا کیا کر رہے ہیں اب ریزلٹ کی میں نے دے دیا کہ پی آئی اگر آ گیا تو ہزار ڈیس ہے ون سے ون پائنٹ فائی جو ہے بیڈ ہے اور جتنا بڑھتا جا رہا ہے تو ایک سیلنٹ ہے ایک بار رات بتا دوں کہ پی آئی بڑھتا ہی چلا جائے چھ سات بھی ہو جائے اس کا مطلب ہی بڑھ گئی ہے اور انسولیشن بیٹل بھی ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی اس بات کو یاد رکھ لیں ہر جگہ لیٹیچر میں شاید نہ ملے آپ کو یہ والی بار پی آئی ریزلٹ گریٹر دن ون فائی آر ڈیگارڈ ای ایک سی ایک سی زی زی فائی فائی کو پڑھ لیں کچھ نہ کچھ مل جاتا نیٹ پہ اور فر تھرمل کلاس ریٹنگ ہے اور آپ پتہ ہے ایک کلاس انسولیشن بی ای 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 اس کو ہی پڑھ لیں ای ریٹنگ جو ہے نا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسولیشن کلاس جو ہی اچھا اور آسان ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور یہ میں نے کیسے کرنا ہے پورا کو طریقہ بتا دیا تو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا اور جا کے نیٹ شیئر کریں لوگوں سے بڑے امپرٹن ٹاپک